السلام علیکم دوستو مری میں اس وقت ہم موجود ہیں دوستو یہاں کے حالات بہت ہی خطرناک ہیں یہاں پہ لوگ گاڑیوں میں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہے دیکھیں لوگ کیسے برف اپنے اوپر سے ہٹا رہی ہیں گاڑیوں کے اوپر سے یہ بھائی کی بات سنیں دوستو دوستو حالات اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ پہلی برف باری میں بہت ہی زیادہ برف جمجی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ اپنی گاڑیوں کے اوپر سے برف اپنی مدد آپ کے تحت اٹھا رہے ہیں لیکن لوگوں میں سکت نہیں ہے جان نہیں ہے پہلی برف باری پیسے آئی ہے پوری برف باری میں لوگ سٹک ہو گئے ہیں جو بھی سیاہ آئے تھے مری میں گھومنے کے لیے آپ دوستو دیکھ رہے ہیں کیسے برف باری نے پورے مری کو سفید چادر میں لپیٹ لیا ہے یہ ایک تو خوشی کا مقام بھی اس حساب سے تھا کہ برف باری ہو گیا ہے تو لوگ سیاہ میں مقامات پہ سیار کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن دوستو جو واقعہ ابھی پیش آ چکا ہے اس کی وجہ سے برف باری کیسے ہوئی تھی آپ دوستو دیکھ رہے ہیں اتنی تیز برف باری ہوئی تھی تو لوگ سٹک ہو گئے ہیں گاڑیاں پس چکی ہیں گاڑیاں آگے چل نہیں رہی ہیں اور جو گاڑیاں آگے نہیں پھیر رہی ہیں اس کے اوپر بھی اتنی تیز برف ہے کہ لوگوں کو سانس لینے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو سففوکیشن کی پرابلم کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو رہے ہیں ریسکیو کی کوئی ٹیم ہے وہاں پہ نہیں پہنچ رہی تو دوستو دعا کریں ہر بندہ اپنے افضل ایمان میں رکھے اللہ تعالی اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی جنت میں جگہ دے اور دوستو اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اب وہاں اس علاقے پہ جانب سے منع کریں اور اپنے کسی بھی قری بھی کنا جانے دیں اللہ تعالی سب کو اپنے افضل ایمان میں رکھے اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے اور ہمیں بھی ایسی بلاوں سے محفوظ رکھے اور ان کے لئے مدد بھی پہنچیں آمین سمہ آمین سب دعا کریں بھائی